الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحاً الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم قال يا قوم اعبداللہ یا قوم اعبداللہ واتقوه واتیعون فقال عز وجل کبا ورد في سنة البقرة یا ایہا الناس اعبدوا ربكم الذی خلقكم من نفس واحدة یا ایہا الناس اعبدوا ربكم الذی خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون وقال عز وجل کبا ورد في سنة الزاریات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال جل وعلا كما ورد في سنة البقرة یا ایہا الذین آمنوا دخلو فی سلم کافة وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم اللہ خزی في الحياة الدنيا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیب رب الشحل صدری ویسر لی امری وحل لقتم من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیشنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم اجعلنا من عبادك المخلصین اللہم اجعلنا من عبادك المخلصین اللہم اجعلنا من عبادك المتقین آمین یا رب العالمین مہدد حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے علمیں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو یاد دہاری کرا دی گئی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے واحد مطالبہ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا معنی اللہ کے تو مطالبے بہت ہیں نماز پڑھو پانچ وقت روضہ رکھو رمضان کا صاحب نساب ہو تو زکاة ادا کرو اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں خنزیر مت کھاؤ مردار مت کھاؤ خون مت کھاؤ اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کی گئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ شراب نہ پیو سود مت کھاؤ جواں مت کھیلو تو شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے ایک لفظ میں اس کے لئے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں ایک بندو صحابی حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے دہاتی تھے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں مجھے تو بھر کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بےوقوفی والا سوال کر رہے ہیں کوئی ایک بات تو نہیں ہے دین کی تو بہت سی باتیں آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق لہذا آپ نے جواب دیا بات ختم کہو میں ایمان لائے اللہ پر پھر اس پر جم جاؤ اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لائے لیکن جم جانا سم مستقم اس استقامت میں قیامت مزمر ہے اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالی کے تمام حکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آئیت سنائی اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو تو آپ نے دیکھا ہوں گا کہ مکی صورتوں میں سورہ عراف میں سورہ یونس میں سورہ شعراء میں بار بار ان العظم رسول جو ہیں اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کی دعوت ایک ہے یا قوم عبداللہ مالکم من اللہ غیروں اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معمود نہیں ہے کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم عبداللہ وعطیعون اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو تو ایک لفظ اگر ہے تو عبادت اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کرے وہ یا کہ غرض تخلیق آدم انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے کس قدر اہم لفظ ہے یہ اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے غلامی ہے اطاعت ہے تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے عبادت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ درکار ہے اللہ کی بندگی اللہ کی غلامی اللہ کی عبادت اس کا تقاضہ کیا ہے ہر وقت ہر آن ہر لحظہ ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا جائے اس لیے کہ عبادت کہتے تھے غلام کو آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا غلام کو جب کہہ آقا قتل کر لیتا تھا اس پر کوئی مقدمہ نہیں رہا نہ تین سو دو کا نہ تین سو تین کا نہ تین سو چار کا کوئی مقدمہ نہیں بلکل ایسے جیسے آپ کی مکری ہو آپ اس کو زبا کریں گوشت کھائیں باٹیں اپنے دوستوں میں تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے مکری کیوں زبا کی اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر زبا کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے کیوں کیا اس لیے کہ میرا غلام ہے میرا غلام تھا میں نے اس کو زبا کر دیا اچھا آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا کہ ملازم جو ہے جس نے ملازم رکھا ہے ایمپلائر اور ایمپلائی ملیشنشپ کیا ہے زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے لیکن اس پہ آپ لوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے پہرہ دار ہے بارہ گھنٹے پہرہ دیدہ رات کو اس کے بعد جا کے سوئے گا اگر وہ کھانا پکانے والا ہے کھانا پکائے گا کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے آپ کہیں جا کے میرا ٹائلٹ صاف کراؤ وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا خان سامنہ ہوں میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا وہ ٹائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے یہ ہمہ جہت نہیں ہے ہمہ تن نہیں ہے لیکن غلام جو ہوتا تھا غلام کسی وقت بھی کار نہیں کر سکتا رات کو بارہ ایک بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا جو حکم دے پورا کرنا ہوگا لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے عبد عبد سے بنا عبادت جیسے بندہ فارسی میں عبد کا لیے لفظ کیا ہے بندہ بندہ و آقا تمیزے بندہ و آقا فساد آدمیت ہے لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے تو میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو تمہارا مقصد تخبیر کی ہے کہ ہماری عبادت کرو تو یہ عبادت ہے ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی طاعت اللہ کی غلامی اللہ کی بندگی بدقسمتی سے ہمارے ہاں کسمورت ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی دو چار سزی کی بات نہیں ہے ہزار سال سے ہمارا زوال 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 چلا آرہا ہے اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں ہمارے معنی بدل گئے الفاظ کے استلاحات کا مفہوم تمتیل ہو گیا ہے اب ہم کیا سوائیتے ہیں عبادت ہے نماز نماز روزہ حج وزکاة پس یہ عبادت ہے اور عبادت کسے کہتے ہیں بہت غلط بات ہے سوچئے اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ تو کیا ہم چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے ہیں اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لئے تو کیا چوبیس گھنٹے روزہ رکھتے ہیں کیا بارہ مہینے روزہ رکھتے ہیں کیا ہر وقت چوبیس گھنٹے نماز پڑھتے ہیں نہیں یہ نماز روزہ زکاة حج یہ عبادت تو ہیں وہ اصل عبادت ہے بندگی اطاعت غلامی جو ہمہ وقت ہے ہولڈ ٹائم ہمہ جہد ہمہ وجود اللہ کی اطاعت البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجئے اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے آج سے ساٹھ سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے حکم تو مانتے تھے بیگار میں پکڑے جاتے تھے کام کرتے تھے جانے بھی دیتے تھے لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی وہ صرف ہمہ تن ہمہ وجود لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ دو بڑی عظیم شخصیت ہیں امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے جو definition کی ہے عبادت ہے کیا تو حافظ بن قیم کہتے ہیں دو چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے غائط الحب حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا بچ جانا جو حکم دے جو فرمان ہو حد یہ ہے عبادت البتہ یہ ہے نوٹ کیجئے عبادت کا کیونکہ جسم ہے وہ ہے عطاق جیسے میرا یہ جسم ہے ڈائیمن کا بدن ہے لیکن اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے وہ جان نہ ہو تو جلد جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواست جسم جو ہے گل سڑنا جائے اصل سے جان ہے جان تو نظر نہیں آتی نظر تو جسم آتا ہے لہذا نظر آتا ہے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو نماز پڑھ نظر آتا ہے کہ نہیں اللہ کا حکم ہے روضہ رکھو ہم نے روضہ رکھا تو شامنے مالوں کو معلوم ہو گیا کہ نہیں کہ روضہ رکھا اللہ کا حکم ہے زکاة دو تو ہم زکاة دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکاة دی ہے اللہ کا حکم ہے کہ اگر صحیح میں استطاعات ہو تو حج کرو تو جب حمد کرتے لوگوں کو نظر آتا کہ حمد کر رہے لیکن یہ عبادت تب بنے گی جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو جائے جس میں یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں محبت اللہ کی نمبر ایک اور محبت اس کے رسول کی نمبر دو یہ دونے محبتیں ہوں تو ایمان ہے ورنہ نہیں قرآن میں فرمایا گیا وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ اَشَد کا نظر آپ جانتے شدید ترین جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے اللہ کے ساتھ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے لَا يُمَنْ وَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَالَدِهِ وَالْنَاسِ اجْمَعِينَ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو یہ محبت روح ہے نظر تو نہیں آتی نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا رسول کا حکم مانا لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے چلاتے قرآن میں اس کی بڑی اندہ مثال ہے جب حضرت موسیٰ پہلی مرتبہ فیرون کے دربار میں پیش ہوئے تو فیرون نے مزاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ حارور اس کا بھائی اور یہ ہم پر حکم چلانا کہتے ہیں وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے غلام قوم اب یہاں عبادت کے کیا مانی بنی اسرائیل موجتے نہیں تھے وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجمور تھے اطاعت کرتے تھے اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے عبادت گزار ہے ہماری غلام ہے ہماری اطاعت شعار ہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمی کو میں آؤ اچھا کوئی شخص کہہ دے کہ یہ تو فیرعون کا لفظ ہے آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے اللہ کا لفظ تو نہیں ہے تو وہ بھی سن لیجئے ایک دوسرے ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فیرعون نے تنز کیا موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں دریاء پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے لیے انہوں نے وہ تابوت جو تھا صندوق وہ پکڑ لیا اس میں حضرت موسیٰ لکھا آئے اور اتنے خوبصورت تھے یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو اگر لڑکا ہو لڑکی ہو تو زندہ دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہیں یہ تو میرے اور تمہارے لئے آنکھوں کی تھندک بن جائے گا دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ تہا میں احسان بنایا ہے حضرت موسیٰ پر وَالقیتُ عَلَيْكَ مَحَبَّتَ مِّنِّي میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا ایسی محبت خدا بندی ایسا ان کا جذبہ عبرا لوگوں کے اندر کے حضرت موسیٰ کو گذر نہیں پہنچایا گیا محل میں پلے ہیں تو اس کے بعد سراؤں کے اس وقت تک اولاد نہیں تھی بعد میں اولاد ہو گئی لیکن وہ جو دو آباد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا سہدادہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا تو حضرت موسیٰ کو جب تانہ دیا اَلَمْدُ رَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جس سے ہم نے بچپر میں پالا پوسا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے موہ کو آ رہے ہو اس کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ دے وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَ عَلَيَّا عَنْعَبَّتَ بَنِي اسرائیل بڑا حسان کیا کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے عَنْعَبَّتَ بَنِي اسرائیل یہاں بھی لفظ عبادت آیا تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے روح نظر نہیں آئے گی جسم نظر آئے گا لہذا عبادت کا جسم اطاعت اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت مصطفیٰ برسان خیش را کے دی ہمہ اوست اگر بہونا رسیدی تمام بو لہبی اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچا دو اگر وہاں تک نہیں جاؤگے تو یہ سب بو لہبی ہے پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا چکا لَا يُمِنْ وَعَدُكُمْ حَتَّىٰ تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے یہاں تک کہ اپنے باپ سے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ اب ایک نقطہ اور سمجھئے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے روضہ بھی عبادت ہے یہ عبادات ہیں تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہوئے دیکھئے یہ کوئی تبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے شامیانہ ہے تو چار اس کے طرف جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس ان کے اوپر وہ شامیانہ طرح ہوا ہے چار عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو مسلمانوں کو اہل ایمان کو تاکہ بڑی عبادت کر سکیں یہ بڑی عبادت ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ وجو اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے شیطانِ لعین ہے اس کی سلبی اور معنوی ذریعت ہے وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں پھر مال کا لالچ ہے وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے ہمارے نفس کے تقاضے ہیں چٹکھارا چاہیے عیس چاہیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے اللہ کی اطاعت کر سکیں گے اللہ کی عبادت کر سکیں گے لہذا چار عبادات دے دیں چار یہ بانس چار ستون جن پر ستھ کھڑی ہوئی ہے عبادت کی عبادت اور وہ ستون نمبر ایک کیا نماز کس لیے تاکہ بھول نہ جاؤ کہیں پانچ دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے صبح نیند بڑی تھنڈی ہوتی ہے بڑی تھنڈی 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 ہوا ساری رات حفظ رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ در کچھ ہوا چلتی مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ تکون آتا ہے تو فجر کی نماز کی ادان ہو گئی ہے سن لی ہے لیکن لیٹرے کو جی چاہ رہا ہے اس کے خلاص جدو جہد کریں گے اپنے لفظ کے خلاص تب ہی تو اٹھیں گے نا آؤ اٹھو جاؤ مسجد میں اللہ سے اپنا اہدیو ہے جو تم کرنا تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا اہد جاؤ تازہ کرو اسے چار رکعتوں میں چار دفعہ کہو اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگ دیں پھر تم دھندہ کرے گے کاروبار کرو گے دفتروں میں جاؤ گے پھر زہر کے وقت پھر آجاؤ مسجد میں پھر اہد تازہ کرو پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا کچھ کھانا کھایا پھر گئے اپنی دکان پر لیکن پہلے اثر کی نماز پڑھ لو پہلے تم اپنا اہد جو ہے پھر تازہ کر لو پھر گروہ میں وقت گروہ میں سورت کے وقت پھر تازہ کرو رات کو سونے سے پہلے پھر تازہ کرو حفیظ جانندری کا بڑا ہندہ شیر ہے کہ سرکشی نے کر دیئے دھدلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کریں یہ ہماری سلیٹ ہے لوہ تختی ہے اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں لیکن سرکشی جو اندر سے آرہی ہے نفس کی اس نے اس لوہ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ام اللہ کے بندے ہیں اسے دھدلہ کر دیا ہے آؤ سجدے میں گریں زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ نقش ہے بندگی کا وہ تابعہ ہو جائے سرکشی نے کر دیئے دھدلے نقوشے بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ اچھا ایک میں نے کہا نفس ہے نفس امارہ ہے اس کو چٹ کھارے چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے روزہ دیا دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال کیس بھی نہیں کھاؤ گے پانی بھی نہیں پیو گے اب تو رمضان جو آتا رہا ہے اب سردیوں میں پتہ نہیں چلتا روزہ کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا لیکن اب آرہا ہے رفتہ رفتہ بہرحال وہ تو آتا ہے ہر تیس تیس ورس کے بعد لازمان وہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے پھر آئے گا مئی کا مہینہ مئی کا روزہ حلق خوشک آپ دفتر سے آئے ہیں تو زبان باہر نکلنے کو آ رہی ہے خوشکی کی وجہ سے پیاس شدید ہے گھر میں داخل ہوئے ہیں فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا پانی بھی ہے مشروب بھی ہیں نہیں کیسکتے اللہ کی اجازت نہیں ہے بھوک لگی ہوئی ہے کھا نہیں سکتے بہترین کھانے ہیں نہیں کھانا اللہ کی اجازت نہیں ہے یہ کس لیے ہے کہ تم نے ایک مہینے صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائی حلال مشروب نہیں کیا تو بقیہ جارہ مہینے حرام سے تو بچو یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ یا ایواللہزین آمنوا کتب آلیکم السیام و کبا کتب آلاللہزین من قبلیکم لعلیکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تخوہ پیدا ہو جائے مال کی محبت کو ذل سے نکالنے کے لیے زکاة دو صدقات دو انفاق کرو نکالو اس مال کو نکالو جتنا یہ مال نکلے گا اتنا ہی دل کے اندر سے مال کی محبت کب ہوگی اور یہ ساری چیزیں حج میں جمع کرتی خرچ بھی ہوتا ہے احرام کے اندر پابندیاں بھی ہیں احرام کی حالت میں زنو شوہ کا تعلق نہیں ہو سکتا بیوی اور شوہر کا اسی طریقے سے آپ بال نہیں توڑ سکتے اپنا اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر بھی ہے تلبیہ بھی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لگا لبیک ان الحمد والنعمت لگا بالمول لا شریق لگ یہ ترانہ جو ہے حمد کا اور ترانہ توحید وہاں پر پہا جا رہا ہے تو کیا مطلب بات سمجھ میں آئی یہ چار عبادات اس لیے دی ہے کہ وہ بڑی عبادت ہم کر سکے کہ ہم سے کہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے ہر وقت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود اللہ کی بندگی اللہ کی اطاعت اب تیسرا نقطہ درہا کڑوا ہے اب تک کی باتیں تو آپ کو اچھی لگی ہوں گی اب کڑوی بات ہے یہ اطاعت اللہ کو مطلوب ہے کل ہی اطاعت جسے آپ کہتے ہیں پیکج ڈیل بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا یہ پیکج ہے اللہ کہتا ہے یا میری اطاعت کرو تو ہمہ تن کرو ہمہ وقت کرو یہ نہیں کہ کچھ میری اطاعت کر لی کچھ نفس کی اطاعت کر لی کچھ کسی اور کی اپنے برادری کے رواز کی اطاعت کر لی نہیں یہ بیس فیصد تیس فیصد تیس فیصد پچاس فیصد یہ اطاعت مجھے قبول نہیں ہے میرے ہاں تو قبول ہوگی ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود کامل اطاعت اگر تم نے رویش یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے یہ بڑی تلخ آیت ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئی کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے نماز کا حکم کس نے دیا میں نے نماز تم پڑھتے ہو سود کی حرمت کا حکم کس کا ہے میرا ہے اور اسے تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا کیا یہ میرا حکم نہیں ہے اگر میرا حکم نہیں مانے تو نماز کاہے کے لیے آتے ہو پڑھنے کے لیے تمہاری نماز تمہارے مو پر دے کر ماری جائے گی تمہارا حج تمہارے مو پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کیا ہے مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوتا ہے حج مبرور وہ ہے جو اللہ کہا حج قبول ہو جائے آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی یاد کیجئے انیس سو اکتر بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی تو کتنی دعائیں قلوت نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں اے اللہ بدت کر اے اللہ ان کافروں کو تحس لیس کر دے اللہم شد تشملہم اللہم مزد جمعہم اللہم دبر دیارہم لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی سنی نہیں سنی تمہارا مو ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا تم نے میرا دین قائم کیا ہے تم میرے حکام پر چلتے ہو اگر نہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو اے نبی کہہ دیجئے اے یہودیوں اے نسرانیوں اے اہلے کتاب تمہارا کوئی تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کرو انجیل کو نافذ نہ کرو اور بھی جو کچھ ہم نے نازل کیا اس سب کو نافذ نہ کرو اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے پاؤں ترے زمین ہی نہیں ہے کیا دعائیں کرتے ہو ہم سے کس مو سے دعا کرتے ہو اب اسی لفظ کو ذرا سا بدل کر پڑھ لیجئے اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے کہ اہل کتاب کے لئے قانون کچھ اور ہو اور امت مسلمہ کے لئے کچھ اور ہو نہیں پڑھئے ذرا سا لفظ بدلیے قل یا اہل القرآن لستم علا شئین حتی تقیم القرآن وما ازلہ الیکم من ربکم ابھی کہہ دیجئے اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں کوئی حقیقت نہیں ہماری نگاہوں میں کوئی وقت تمہاری نہیں جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے اور جو کچھ ہم نے نازل کیا یعنی حضور پر وحیہ جلی کی اے علاوہ وحیہ خفی بھی نازل ہوتی تھی جو احادیث کے شکل میں ہمارے پاس ہے تو قرآن بھی ہم نے نازل کیا قرآن نازل کیا اس کو نافذ کرو اور سنت رسول بھی ہم نے نازل کیے اس کو بھی اطاعت کرو اس کو بانو اس کی پیر بھی کرو اچھا اگر یہ نہیں کرو گے اس کی صدا کیا ہے کیا تو ہماری سریعت اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے ایک حکم سر آنکھوں پر ایک حکم پاؤں تلے روم دیتے ہو تو کوئی صدا نہیں ہے ان کی جو یہ عرکت کریں گے تم میں سے اِلَّا خِزِيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سواء اس کے کہ دنیا کے زندگی میں زلیل و خار کر دیے جاؤ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَشَدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جنگ دیے جاؤ وَبَاللَّهُمِ غَافِلِنَ أَمَّا تَعْمَلُونَ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقتت سے اللہ نواقف نہیں ہے بے خبر نہیں ہے تم آئے ہو حج کرنے داڑی لمبی ہے تمہاری اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کرنے آئے ہو حرام کی کمائی سے عمرہ کرنے آئے ہو تم نے مسجد تو بڑی شاندار بنوا دی تمہارا کاروبار تو حرام کا ہے سٹے اور جوئے کے عمر کاروبار کر رہے ہو بینک سے تھوڑی قرضہ لے کر کاروبار کر رہے ہو تو مسجد بنانے کا کیا تمہیں سواب ملے گا اللہ تعالیٰ کو تو نفقات جو ہیں صدقات و نفقات صرف وہ قبول ہیں جو پاک اور حلال کمائی سے ہو حرام کی کمائی سے تمہیں کچھ بھی لٹا دیا ہو اللہ کو ایک جیلے کی اس کی قلقت نہیں اب اس میں دو سزائیں بیان دیئے فَمَا جَذَاوْ مَنْ يَفَرُ دَالِكَ مِنْكُمِ اللَّا خِزِيُنْ فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل ایک پر نہیں اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ظلیل و خار کر دیے جائے یہ تو نقد ہے جو دنیا میں ملتا ہے اور آخرت میں جو سزا ملے گی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَقِيَامَتِ کے دن شدید ترین عذاب میں جونک دیے جاؤ اب آپ دیکھئے پہلا عذاب تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے آج ہم بعض لوگ کے نزدیک ڈیڑھ سو کروڑ انسان ہیں مسلمان ہر چوتھا انسان مسلمان ہے کم سے کم کم سے کم ایک سو پچیس کروڑ تو ہیں ہی ہیں گویا کہ ہر پانچمہ انسان مسلمان ہے کتنا بڑا علاقہ ہمارے قدموں تلے ہے جائیے ادھر اندونیشیا کے دور دراز درازوں سے چلیے جو جزیرے ہیں ان سے اور چلے جائیے مورطانیہ تک سولد علاقہ ہے مسلمانوں کا بیچ میں آپ سوچیں گے ہندوستان بھی تو آگیا وہ مسلمانوں کا نہیں بیس کروڑ مسلمان ہے ہندوستان کے اندر آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی کسی ملک میں جو ہے وہ ہندوستان میں ہے مسلمانوں اللہ تعالی نے ہر طرح کی نعمت دی ہے ہر طرح کی مادنیات ہمارے پاس ہر طرح کی نباتات سب سے بڑھ کر آج کی دنیا کی قیمتی ترین شہد تیل تیل کا سب سے بڑا زخیرہ یا زخیرے مسلمانوں کے قدم ہوتا لے اس سب کے باوجود کیا مسلمانوں کی عزت ہے کوئی دنیا میں کوئی حیثیت ہے بین الاقوامی مسائل میں کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے کسنمی پرزد کے بہیات اس کی تم ہو کون تمہیں کون پوچھے گا ہم تو جی سیون بیٹھیں گے جی ایٹ آ جائیں گے جی تھرٹین آ جائیں گے جی ففٹین ہوں گے اور کوئی مسلمان ملک نہ جی سیون میں نہ جی ففٹین میں نہ تین میں نہ تیرہ میں کہیں نہیں اور اب جو توسیع کرنے جا رہے ہیں سیکیورٹی کونسٹر کے اندر نئی سیٹ کس کو ملے گی سہولی عرب نے حالی میں کہا یہ مسلمانوں کا حصہ ہے کیسے حصہ ہے مسلمانوں کا تمہاری عزت تمہارا دھیلے کی عزت ہے دنیا میں کہیں تم تو اپنے معاملات نہیں سبال سکتے تم نے دنیا کا معاملہ کیا درست کرنا ہے تم تو ہمارے ہاتھ بکے ہوئے ہو پاکستان ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے سہودی عرب جو ہے وہ تو نمالک کل سے ہماری جیب میں ہے تمہاری حیثیت کیا ہے تم ہو کون وہ ملے گی سیٹ اگر تو بھارت کو ملے گی پاکستان کو ملنے کا کوئی سوال نہیں یہ عزت کیوں آگئی کیوں نہ رہی ہماری یہ ذلت کیوں آگئی ہے فرمایا دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی ایک تو صدا یہ ہے جو آج ہم پر ہے آج دیکھئے دنیا میں جہاں خون بہتا ہے مسلمان کا پچاس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے کتنے سال ہو چکے تیس سال کے قریب ہونے کو آئے کہ کشمیر میں خون بہ رہا ہے روزانہ آپ کے اخبار میں لکھا ہوتا ہے آج آٹھ اور شہید ہو گئے آج پندرہ اور شہید ہو گئے آج دس اور شہید ہو گئے یہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے ہیں بنادر بھی دیکھتے ہیں اب پھر خون اگر گرا ہے بوسنیا میں تو مسلمان کا کوسوو میں تو مسلمان کا چچنیا میں تو مسلمان کا سومالیا میں گرا تو مسلمان کا فلپائن میں گر رہا ہے تو مسلمانوں کا اب تھائی لینڈ میں بھی شروع ہو گیا ہے تو مسلمانوں کا جہاں دیکھو وہ جو کبھی کہا تھا کسی نے ہو گیا مانین دے آ برزا مسلمان کا لہو پانی کی طرح سستہ ہو گیا مسلمان کا لہو ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے اور کم ہمتی کا عالم یہ ہے بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ enough is enough تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے اس طرح بکریوں کی طرح بھیڑوں کی طرح مارے نہیں کھائیں گے ہے کسی ملک میں یہ طاقت تھے یہ کہہ دے ہاں ہاں بچارے کچھ جانے وہ اپنی جان دے کر اپنا سوسائیڈ بومنگ سے اپنے آپ کو اڑا کے آٹھ دس کو اور اڑا لیتے بس اور کیا لیکن وہاں تو ومبارمنٹس ہوتی تھی اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے کلسٹین میں بلڈوزر آ رہے ہیں محلے کے محلے سب گھر جو ہیں وہ بسمار ایک امریکہ کی عورت آئی ہوئی تھی صحافیہ وہ کہیں بیٹھ گئی بلڈوزر کے سامنے کہ نہیں گرانے دوں گی میں یہ مکان اس کو بھی کچھل کے رکھ دیا یہ حال تو دنیا میں تو جو ایک بے عزتی والا عزاب ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی اب یوم القیامہ جو ہے مستعق تو ہم اسی کے ہو چکے ہیں کہ شدید تری نظام میں جھوک لیا جائیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَا اِلَا اَشْرَدِّ الْعَزَابِ لیکن اللہ کی رحمت اس سے امید ہے بخش دے ہمیں اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو بات دوسری ہے ورنہ مستعق تو ہم اس کے ہو چکے ہیں کیوں تم مسلمان کہلاتے ہو حضرت تنیے تم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر کہاں ہے وہ اسلام میرا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاتو تم کاتتے ہو میرا حکم ہے کہ زانی اور زانیاں اگر قیر شادی شدان سو کھوڑے برسر عام مارو چاہے وہ عورت ہو برسر عام کھوڑے لگائے جائیں تم کرتے ہو میں نے کہا اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اعلان جنگ ہے میری طرف سے اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تم چھوڑتے ہو سود کو تمہاری تو ساری معیشت اس کا تانہ بانہ سود اور جوہے پر ہے جوہے کا حد تو یہ ہو گیا بسکوٹ بیچنا ہو تو اس کے لیے بھی لوٹری چل رہی ہے بسکوٹ کے نمبے میں فلاں چیز نکل آئے گی تو قورا اندازی ہوگی آپ کو ایک کار بھی مل سکتی ہے بسکوٹ کے ایک نمبے کے ذریعے سے لوگ لگے ہوئے یہ ہی کا نمبہ آگے تو ہوں گے ہمارا تو اس میں سے کوئی سونے کا چکڑا بھی نکل کے آ سکتا ہے تو سود اور جوہ یہ ہمارے تانہ بانہ ہے ہماری پوری بائشت کا یہ جب ہوگا تو آخرت کا عذاب تو ہم مستحب تو ہو چکے ہیں باقی اللہ تعالیٰ بخش دے یہ بات دوسری ہے اب درہ آئیے عملی مسئلے کی طرف کیا کریں ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے جس کا مالی نظام سود اور جوہ پر ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے کیا کریں کہاں جائیں کس طرف جاؤں کسے دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں کہاں جاؤں دنیا میں ایک انچ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو جائیں تو کہاں جائیں اور اگر تھوڑی سے دیر کے لیے کچھ اسلام کے آکام نافذ ہو گئے تھے افغانستان میں تو انہوں نے بھی تو آنے کی اجازت تو نہیں دی کہ آ جائیں باہر لوگ اور یہاں پر آباد ہو جائیں زمین نہیں خرید سکتے ہماری قوم کہے گی یہ ہماری زمینیں بیچ رہے ہیں لہذا طالبان بھی اس کی ہمت نہیں کر سکے کہ وہ قوم کے جذبات کے خلاف باہر سے آنے والے مسلمانوں کو آباد کریں مہاجرین تو وہ تھے مدینہ کے مہاجرین مکہ سے جو آئے تھے مدینہ والوں نے انسار میں اپنے گھر تقسیم کر دی لو بھئی یہ میرا گھر ہے اس کے لئے بیچ میں دیوار میں کھڑی کر دیتا ہوں یہ میرا حصہ یہ تمہارا حصہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی طرار دیا ہے آو بھئی آو تم میرے بھائی ہو حضور نے بنایا ہے دیکھو یہ دکان میری ہے دیوار کھینچ دیتا ہوں آدھی دکان میری آدھی تمہاری یہاں تک کہ ایک انساری صحابی اپنے مہاجر صحابی بھائی کو اپنے گھر لے گئے پردہ ابھی تک تھا ہی نہیں نا آکام پردے کے آئے تھے گھر میں لے گئے دو بیویاں تھی دیکھو بھائی یہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی قرار دیا ہے کہ میرے گھر میں تو دو بیویاں ہوں اور اس کے گھر میں کوئی بیویاں نہ ہو اس کا گھر آباد نہ ہو تو وہ معاملہ تو اور تھا اب کہاں جائیں ہوں سعودی عرب تو گھسنے کا نام نہیں لینے دیتا عمرے کا ویضہ ہے تو چلے جاؤ دھواؤ جاؤ نکل جاؤ ورنہ پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی شرطے آپ کو پکڑے کے جیل میں ٹھوزنے کی بس کمرا کرو اور جاؤ یہاں آباد ہونے کا کوئی سوال نہیں تنٹل کوئی سوال نہیں لہذا کیا کریں اب یہ سوچنے کی بات دیکھئے ہماری بندگی جذوی ہے نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں روزیں ہم رکھ رہے ہیں مسجدیں عالی شان بنائی ہیں مدر سے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے قانون تو اللہ کا نہیں ہے کتاب و سنت کے حکام تو نافذ نہیں ہے ہاں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے تو نماز اور روزہ کوئی ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی ایک بار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں آباد ہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی روکتا ہے ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھئے امریکہ کو کوئی اتراز ہی نہیں آپ نے یہاں آیا آپ نے پرچیز سینے گاؤز اور آپ نے یہاں آیا ہم نے کوئی اتراز نہیں کیا تم نے چرچ خریدے تم نے سینے گاؤز خرید لیے جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں اور انہیں مسجد بنالیا ہم نے کوئی اتراز نہیں کیا لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو کبھی اجازت نہیں دیں گے تم چاہو کہ اسلام کی معاشی حرطی اقدار کو تمتاق قائم کرو کبھی نہیں کرنے دیں گے یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے ہاں نمازیں پڑھو ہمیں کوئی اطراب دیں روزے رکھو تم روزے تیس کی وجہ سو رکھو ہمارا کیا لیتے ہو تمہاری کمزوری ہو جائے گی ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے جب پورے آٹھ ڈھٹے کام کرو گے ڈھٹ کر اس میں کوئی ریایت نہیں کریں گے تمہارے ساتھ بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں کوئی راستہ ہے دیکھئے کوئے میں اب آج کل تو وہ کوئے اس طرح کے ہیں نہیں دہات میں تو ہے کوئے میں کتا گر گیا بلی گر گئی مردار ہے کوئے کے اندر کوئے کا پانی حرام ہو گیا نجس ہو گیا لیکن آخر کوئے راستہ تو ہے نا بھئی اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کے باہر پھیکو اور پھر اتنے اور ڈول اتنے ڈول اور نکال کر باہر پھیک تو پھر وہ پانی ساف ہے اس کا کیا نام ہے کفارہ اسی طرح رمضان کا روزہ تھا آپ سے سمر نہیں کیا گیا اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے دو بہر کے وقت روزہ ٹوٹ گیا اب کیا اس کی گناہ کی کوئی بدل بھی ہے ہاں ہے ساٹھ روزے رکھو اب متواتر پہ بہ پہ ساٹھ روزے تب کفارہ ہوگا اس گناہ کا تم نے فرض روزہ توڑ دیا ہاں اگر نفلی روزہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قضاء دے نہیں ہوگی بس فرض روزہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو دو مہینے کے ساٹھ روزے پہ بہ پہ رکھنے پڑے تو اب ہم جو کفر کے تحر زندگی گزار رہے ہیں اور اس اعتبار سے اللہ کے نگاہ میں ہم کافر ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں کریں تو کیا کریں نظام کفر کا ہے قرآن کہتا ہے جو لوگ قرآن کی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں کابر کسے کہتے ہیں اقبال نے کہا نا بھتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومی لی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں وہ مسئلہ تیہ کرا دے وہ یہ کرا دے وہ وہ کرا دے وہ معاملہ ہمارا وہی تو سب سے بڑا چور وہ ہوئی ہے سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں تو قرآن کا فتوہ تو یہ ہے کہ تم کافر ہوں ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو استماعی طور پر قومی سدے پر تم کافر ہوں وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا عَنْزِ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یہ چھٹا یہ ساتھویں وقوع ہے سورہ مائدہ کا اور پھر فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا عَنْزِ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو اللہ کی اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کہتے وہی تو مشرق ہیں اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو اس سے بڑا شرق کیا ہوئے اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا عَنْزِ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وہی تو فاسد ہیں فاجر ہیں وہی تو سرکش ہیں وہی تو باغی ہیں وہی تو غدار ہیں اللہ کے جو اللہ کی شروعیت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اب ان تین آیتوں کے روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کیلئے پابند نہیں ہے ان چیزوں کا چرچہ شہروں میں زیادہ دیہات میں بہت کم رہ گیا بہت کم بہت کم اور ہماری ستر فیصل آبادی دیہات کے اندر اچھا جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ وہ بلیک مارکننگ بھی کرتے ہیں وہ حسابات بھی غلط دیتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے یا کیا حساب غلط ہے سودی کاروبار کرتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لئے سود کا قرضہ لیا ہے سودی قرضہ لیا ہے بینک سے اپنی بیلڈنگ بنانے کے لئے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے تو ان کی عبادت کیا ہوئی ہے وہ اس آیت کے زہل میں آگے کے نہیں لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں فرض کیجئے ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے پوری پنج وقتہ مسجد میں نمضان کے روزے رکھتا ہے اور بھی اللہ تعفیق دیتا ہے ایامِ بیس کے روزے رکھ لیتا ہے یا ہفتے میں دو روزے رکھتا ہے سو انوار کے اور جمعینات کے وغیرہ زکاة دیتا ہے کاروبار بھی سارے حلال کر رہا حرام نہیں کر رہا سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر فود کھایا نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا نہ کوئی اپنے بلڈنگ اوچی بنائی پردہ بھی اس نے اپنے دھر میں بالکل شریف نافذ کر دیا وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کی فتلے کے مطابق کافر قوم ہے جو اللہ کی فتلے کے مطابق مشرق قوم ہے جو اللہ کی فیصلے کے مطابق فاصل کو فاجر قوم ہے قوم کے فرد تو ہم اتھی کہیں چور کا ہاتھ تو نہیں کٹا جا رہا ڈاکوں کو ڈاکوں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کٹ دیے جائیں یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دبا کر دیا جائے وہ تلو تقدیلہ ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں ڈاکوں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسے اب ملکہ پکڑنے کا کیا سواد پکڑ گئے تو دشوطر دے کر چھوٹ جائیں گے یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدہ جا سکتا ہے بڑے آرام سے اور نہیں تو چار چھ مہینے جیل میں رہ لیں گے وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے جو ڈاکوں ہوں ان کی تو حیبت ہوتی ہے جیل کے صدری خود ان سے ڈڑتے ہیں ساری چیزیں حرام ان کے پاس وہاں بھی پہنچتی ہیں جیل کے اندر نکل آئیں گے اللہ اللہ خیص اللہ کہیں شریف صدا دی گئے کسی ڈاکوں کو یہاں کہیں کسی زانی کو اب زانیاں فرض کیجئے واقعہ یہ ہے کہ کسی کا بھی جرم زنا ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے کہ چار گواہ موجود ہوں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو یہ جتنے رجم ہوئے ہیں حضور کے زمانے میں وہ ہم لوگوں نے خود آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے ہمیں پاک کر دیجئے ہمیں سنسار کر دیجئے حضرت مائز اسلمی نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا غامدیہ خاتون نے اسی طرح آپ نے آپ کو پیش کیا لیکن جرم ثابت کیسے کیا جائے کسی پر وہ تو اقرار کر رہے ہیں تو ان کو صدا ہو گئے رجم ہو گئے لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے اس کا تو ثابت ہوئی ہے کہ زنا کیا اس نے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کا حمل جو ہے وہ تو سامنے آ گیا کیا اس کو کہیں سنسار کیا گیا یا فرض کیجئے بیوہ ہے اب حمل ہو گیا اسے کون سے حمل ہوا ہے حلال کا یا حرام کا اسے کچھ سزا دیتے ہو تم ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں حدود قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں لیکن اصل میں جو لوگ سور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحسیانہ ہیں بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحسیانہ سزائیں ہیں اللہ کی دیہ ہوئی سزائیں وحسیانہ ہیں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہے اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس کیا کریں میری بات کو توجہ سے سنیے اس نظام باطل کو ذہنان تسلیم مت کرو اس نظام باطل کی خدمت مت کرو don't reconcile with it don't serve it don't support it اس نظام کے تحت تھلنے پھولنے دولت منز بننے کی کوشش مت کرو بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو اپنی ضروریات کو کم کرو اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو اپنا وقت جسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ اوقات وقت فارغ کرو تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جن دو جو حد میں ایک ایسی جند و جہود ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر ٹھیکنا ہے اور اس کے جگہ نظام حق دین حق نافذ کرنا ہے یہ جند و جہود اگر کرو گے دن مند دن لگاؤ گے تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافیدانہ ملک میں رہ رہے تھے جس کا نظام کافیدانہ تھا تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے لیکن نظام کافیدانہ تھا جس کے تحت تجن دے کی گزار رہے تھے ہاں اگر یہ کرو اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہنن تسلیم نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جندو جہود کی اس نظام کو ککھار کر پھیکنے کیلئے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جندو جہود کی لانے نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کہیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہیں وہ آئے گا تو اسی وجہ تیری مرضی ہوگی تیرا منشاہ ہوگا لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے اگر یہ نہیں کہہ سکتے آپ تو بھر اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں عیش کر رہے ہیں اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور زیادہ عیش مل جائے اور زیادہ آسائشیں مل جائے بڑا اور بڑا بکان بنا لوں اور بڑا محل بنا لوں اور بڑی حویلی بنا لوں اور کاروبار پھیلالوں ایک ملتا دو بن جائیں دو کے تین ہو جائیں اگر اس سکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں آپ اسی کے موید ہیں آپ اس کے سپورٹر ہیں اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے حدیث نبوی کے مطالعے سے صیرت نبوی کے مطالعے سے کہ اگر ایک شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے مجبور کیوں نہیں مجبور اس لیے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے اللہ اب چلے جاتے وہاں ہم حجرت کرتے لیکن ہے ہی کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام کا نظام قائد ہوئے تو کہاں جاں پھر وہی شیر سنا رہا ہوں کس طرح جاؤں ہوں کدھر دیکھوں کسے آواز دوں اے حجوم نامرادی دل بہت دھبرائے ہیں کیا کریں رہنا تو یہی ہے لیکن رہو یہاں لیکن یہاں رہو ریولٹ کرتے ہوئے بغاوت کر کے اس نظام کے خلاف live under it under protest خوشدری کے ساتھ نہ رہو مجبوراں رہو جیسے کہ جیل میں رہا جاتا ہے کوئی خوشدری کے ساتھ جیل میں نہیں رہتا لیکن رہو اور حضور نے فرمایا دنیا سجد المومن ہے و جنت الکافر یہ دنیا تو مومن کی حق میں جیل خانہ ہے اور باغ ہے کافروں کے لئے جیل خانے میں جیسے رہتے ہیں ایسے رہو تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا یہ ہے وہ جہاد جد و جہد جو فضل عین ہے قرآن مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان ایک ہوتا ہے مومن دونوں میں بڑا فرق ہے دیکھئے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر ہمارے ماں باپ مسلمان تھے ہم بھی مسلمان تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آج میں سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ اے نبی یہ بدو بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ ان سے کہہ دیئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ولیکن قولو اسلمنا یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اچھا بگر پوچھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے بتائیے اس کا کیا تقاضہ ہے کیا ڈیفیڈیشن ہے فرما دیا گئے اگلی آیت کیا ہے بدر آیت مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یقین والا ایمان ہو گیا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِئِنْ فِي سَوِيلِ اللَّهِ اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مانوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی اولائقہ ہم السادقون صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں جہاد کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے آپ نرام باطل کے تحت زندگی اُزار رہے ہیں اس کے خلاف جہاد کیجئے جہاد کے معنی جہاد جہاد اس نظام کو بدلنے کی اس جڑ سے اکھیڑنے کی چنانچہ سورہ صد میں فرمایا گیا ایمان کے دعوے داروں کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا دے جوڑ کیجئے سوال کیا ہے اگر جہندم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنی ہوگی اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی تو منون باللہ ورسولہی وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَمْوَالِكُمْ وَانْفُدِكُمْ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ زَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ اِلْكُمْ تَعْلَمُونَ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد لازم ہے یہ جد و جہد لازم ہے یہ ایمان کا لازمی تقاضہ ہے یہ جہنم سے جھٹکارہ پانے کی لازمی شرط ہے اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر اور جہنم سے جھٹکارہ پانے کی امید یہ ایک بس تمہارا خیال ہے تلکہ امانیوہم یہ تمہارے منگھڑت خیالات ہیں یہ تمہاری وشفل سنکنگ ہے یہ حقیقت نہیں ہے اب اگلی بات سنیے یہ جد و جہد بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے کیا اکیلہ آدمی نظام کو بدل سکتا ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے متقی لوگ موجود ہیں کوئی شک نہیں ہے بڑے بڑے اہل اللہ موجود ہیں نیک لوگ ہیں جن سے انسرادی طور پر لوگوں کے نیکی پہنچ بھی رہی ہے مرشدین ہیں لیکن کیا وہ نظام کو بدل سکتے ہیں نہیں جماعت بنانی پڑے گی جماعت حضب اللہ اللہ کی جماعت اللہ کی فارٹی بناو اور اگر موجود ہو کوئی تو داپکل ہو جاؤ شامل ہو جاؤ اس لیے کہ جماعت کے بغیر زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماع اللہ کی تاہید اور نسرت اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماع جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں ولا جماع امیر کے بغیر جماعت نہیں ولا امیر اور اطاعت کے بغیر امیر کے معنی کیا ہوئے اطاعت کرو اسے حضور کے ایک اور حدیث حارث عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا حالانکہ حضور کو اختیار تھا خود بھی آپ کہہ سکتے تھے مستلد ہے ان کا فرمایا ہوا آپ کا فرمایا ہوا مستلد ہے اصاجق المسلوق ہیں سچے ہیں اور اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دیئے لیکن یہاں تعقید کے طور پر فرمایا کہ میں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور اسے صرف میرا حکم نہ سمجھنا یہ اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں بالجماعت والسامع والتاعت والحجرت والدہاد فی سبیل اللہ رباہ ترمزی وآحمد ابن حنبل رحمہم اللہ مشکات شریف میں یہ جوایت موجود ہے علی الحارس الاسرلی حارس الاسرلی رضی اللہ تعالی عنہ سے پاچ باتیں جماعت کی شکل میں رہو جماعت کے عزیر کا حکم مانو اس کی اطاعت کرو اور حجرت کرو اور جہاد کرو آپ پوچھیں گے حجرت کیسے کریں گے تم نے تو کہہ دیا دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں کون تمہیں گھسنے دے گا ٹھیک ہے لیکن حجرت حضور سے پوچھا گیا ایو الحجرت ہے افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل حجرت کونسی ہے جواب سنیے انتہ جرا قل ما یک رہو ہوں ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے یہ حجرت ہے سود سے حجرت کیجے آج کیجے آج رات فیصلہ کیجے یہ مکان اگر سودی کرز پر ہے بیٹھ لوں گا اور کسی چھوٹی کٹیہ میں رہ لوں گا فیصلہ کیجے یہ حجرت ہوگی گھر میں شریف پردہ نہیں ہے تو ابھی فیصلہ کیجے یہ شریف پردہ نافذ ہوگا یہ حجرت ہے اور افضل الحجرت ایو الحجرت افضلو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سب سے افضل حجرت کونسی ہے فرمایا ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے اور اس سے اگلی حجرت آئے گی آخری اونچی جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مرحلہ آ جائے اور جب قوت کا قوت کے ساتھ مقابلہ ہو گولیاں چلیں سینوں کو چھلنے کیا جائے اس وقت اگر وہاں شامل ہونے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں گئے تو یہ حجرت ہے سب سے اونچی حجرت اور جہاد کے بارے میں پوچھا گیا ایو الجہاد افضلو یا رسول اللہ فرمایا انتو جاہد نفسک فی طاعت اللہ سب سے افضل جہاد تو یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اسے اللہ کا مدی بناو یہ تمہیں اللہ کے برزی کے خلاف آقام دیتا ہے کسی سرکاری ملازم کو تشرت پیش ہو رہی ہے نفس کہے گا لے لو لے لو لے لو فرما کام رہتا ہے فرما کام رہتا ہے بچے کی فیس دیں نہیں ہے ابھی پیسے نہیں ہیں لے لو لے لو لے لو نفس کو یہ کہے گا آپ نفس کے خلاف جہاد کریں نہیں لوں گا میں یہ ہے جہاد اور سب سے اونچا جہاد کیا ہوگا اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں جان حدیلی پر رکھ کر یہ سب سے اونچا جہاد ہے اس کا نام ہے قتال فی سمیل اللہ اس لئے سورہ صف کی دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی جواب کیا ہے خود ہی دیا اللہ نے اسی سورہ صف کی چوتھی آیت کیا ہے اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر ایسی صفیں جن میں کوئی رکھنا پیدا نہ کیا جا سکے جیسے کہ یوں سمجھئے کہ سیمنٹ کنکریٹ کی وال ہے بنیان مرسوس ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرو جنگ کرو وہ ہے محبوب ہمارا وہ ہے پسندیدہ انسان ہمارا اور اگر یہ نہیں کرتے باطل چنگار رہا ہے باطل چیننج کر رہا ہے امریکی تہذیب آ رہی ہے بھاگتی آ رہی ہے دوڑتی آ رہی ہے اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہے ہیں بس زیادہ ہوا نباد پڑھ لی روزہ رکھ لیا کچھ کسی مدرگ کے بتائے ہوئے کوئی وظیفے کر لیے کوئی ذکر کر لیا اور سمجھا کہ بس بھاوارہ تو بیڑا پار ہے نہیں تقوی تاغوت کی غلامی میں تقوی تاغوت تاغوت کے خلاف جب تک جد و جہد نہیں اس وقت تک آپ کا ایمان درست نہیں آپ کی نماز قبول نہیں آپ کا روزہ قبول نہیں آپ کی دعائیں قبول نہیں کتنی دعائیں کی تھی فجر کی نماز میں دعا قروط قروط نازلہ اللہمہ دمبر دی آرہا ہوں اللہمہ مزد جمعہو لیکن اللہ نے نہیں سنی شکست ہوئی کلنگ کا ٹیکہ لگا ترانوے ہزار ہمارا قیدی بن کر اس ہندو کی غلامی میں گیا جس پر کہیں ہم نے چھ سو برس حکومت کی تھی کہیں آٹھ سو برس کہیں ہزار برس کی وہ کلنگ کا ٹیکہ آج تک ہمارے ماتے سے دھولا دی ہے جو عربوں کے ماتے پر لگا تھا سن سڑھ سٹھ میں اس کو کم سے کم انہوں نے دھو دیا تھا سنتے ہتر کی رمضان وار میں بارلیو لائن کو کروس کر گئے گولڈا مائر جو ہے خودکشی کرنے کی سوچ نہیں تھی وہ تو امریکہ نے آکے بچایا ہے تو انہوں نے تو کم سے کم سن سڑھ سٹھ کی جنگ کیا جو داغ تھا اسے دھو دیا ہم سے تو وہ داغ ابھی تک دھولا نہیں کتنی بڑی سکست کتنی تعداد میں ہمارے پی او ڈبلیوز اور ہمارے جرنیل نے نام تھا ٹائگر شیر اور اس نے اپنا پسٹول پیش کیا ہے جنرل اڑورہ اڑورہ اس کے ہاتھ میں دیا ہے اطاعت قبول کیا ہے سلوٹ کیا ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجہ تو جان لیجے کہ نمبر ایک اگر آپ تاغوت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو پہلا فرض اس کے خلاف جد و جہد کرنا ہے اگر نہیں کرتے تو ایمان نہیں ایمان نہیں تو نجات نہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں تو چند چند باتیں جانتا ہوں قلندر جزد و حفظ لا الہ اور کچھ نہیں رکھتا فقیح شہر قاروح لغتہ حجازی کا ہم تو لا الہ اللہ کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں اللہ اللہ خیر اور یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں تو جماعت تلاش کیے دیکھئے آپ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے سب دس جماعتیں بارہ جماعتیں پندرہ جماعتیں ہمیں کیا پتہ کون سے جماعت ٹھیک ہے آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے دیکھئے آپ کو اپنے پاؤں کے لئے جوتی کی ضرورت ہے آپ کہیں دس بارہ دکانیں پتہ نہیں کہا ٹھیک جوتا ملتا ہے میں تو جوتا رو گئی کیا ایسا کرتے ہیں بھئی it's your need کیا آپ کی ضرورت ہے جوتا پہننا ہے جائیے دکانیں دیکھئے قیمتیں کمپیئر کیجئے مال دیکھئے پچھلے زمانے میں تو دھوکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ تلوے کے اندر جو ہے وہ گھتا ڈالا ہوا ہے اب تو خیر دیکھ قسم کے سولز آگئے ہیں سنثیٹک سولز آگئے ہیں ان میں گھتا نہیں ڈالا چاہ سکتا ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا تیسرے دن ٹوٹا ختم ہوگیا جوتا لیکن آپ جوتا لیتے ہیں لیتے تھے اسی طرح جماعتیں تلاش کیجئے دیکھئے مطالع کیجئے ان کو دیکھ سئے اگر طریقہ کار کیا ہے ان کے قریب جا کر سونگیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں کہیں یہ بھی کوئی دنیا کا دھندہ تو نہیں ہے کہیں یہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے دین کے نعرہ تو نہیں لگ رہا یہ سب دیکھئے تحقید کیجئے تفتیش کیجئے لیکن اگر آپ کو کوئی جماعت مل جائے اور پھر آپ شامل نہ ہو تو نفی ہو جائے گی ایمان کی لا اسلامہ الا بالجماعہ اور اگر جماعت نہ ملے آپ کہے صاحب اس جماعت میں تو یہ خرابی ہے اس میں یہ خرابی ہے اس میں یہ غلطی ہے اس میں یہ جو بات جو ہے صحیح نہیں ہے آپ نے ساری جماعتیں ریجیکٹر دی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود جو ہیں بکرات سکرات ہیں آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ موجود ہے لہذا آپ پر ناظر میں کھڑے ہوں اور لوگوں کو بلائیں من انساری لاللہ لوگو میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدو جہود کرنا چاہتا ہوں دیکھو یہ میرا طریقہ کار ہے اس طرح میں چلنا چاہتا ہوں کون ہے جو میرا ساتھ ہے من انساری لاللہ ایک اکیلہ دو گیارہ ایک اکیلہ دو جماعت سمجھ لیجئے اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں دو آدمی ہیں جماعت سے نماز پڑھئے ایک امام ہوگا ایک مقتدی ہوگا مجھول اللہ نے فرمایا سفر پر اگر جاؤ تین آدمی ہو تو ایک کو امیر بناو ضرور تاکہ کوئی بھی اختلاف ہو تو کس کا فیصلہ دینے والا تو کوئی ہو نا تو آپ جماعت بنائیں کھڑے ہو کام کرے اس لیے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں آیا ہے وہ تو نبی چودہ سو برس پہلے بس نبوت کا خاتمہ ہو گیا دروازہ بند ہو گیا نبوت کا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اب ہوں گے تو یہی انسان ہوں گے نا ان میں کمیاں بھی ہوں گی کوتاہیاں بھی ہوں گی اور اس میں میں آپ کے سامنے اور بات رکھ دوں اگر آپ اپنے لئے جماعت تلاش کرنا چاہتے ہیں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جماعت میں دیکھئے میں ہیدر آباد میں بات کر رہا ہوں اس وقت اس کی بڑی پرانی تعریف جو ہے بڑی شاندار یہ شہر وہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی یہ صوبہ وہ ہے جس نے ایک دن کے لئے بھی انگریز کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا انیس سو چوالیس تک پارٹیشن آف انڈیا اور آزادیہ ہن سے تین سال پہلے تک خور یہاں پر بغاوت کر رہے تھے کبھی کسی پولیس پولیس چوکی پر حبلہ کیا ہے اور وہاں مار دیا لوگوں کو کبھی کسی سٹیشن پر جا کر آگ آگ لگا دی ہے انگریزوں کو چین سے نہیں پیٹھ دیا آپ سمجھ یہ وجہ کیا ہے پنجاب میں کتنے کالج کھولے گئے بابل پر سے شروع ہو جائیں ایس سی کالج بابل پور ایمرسن کالج ملتان ایچیسن کالج اور ایس سی کالج پھر مرے کالج سیال کورٹ پھر گارڈن کالج راول پنڈی پھر ایڈویڈز کالج پشاور اس سب میں قائم کیے سندھ میں کوئی نہیں کیا کیوں نہیں کیا کبھی سوچا آپ نے سندھ میں تو کسی پارسی نے کوئی مدر سے کھول دیا کسی مسلمانوں نے کوئی ملجل کے کوئی مدر سے کھول دیا اسلام قائم کر لیا انگریز نے کوئی نہیں بنایا یہاں کیوں نہیں بنایا اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے جلوں میں ہمارے خلاف بغاوت تھے یہ کبھی ہمارے وفادات نہیں ہوں گے جب بھی موقع ملے گا ہم پر حملہ کرے گی جبکہ پنجاب اور سرحت کے درمیانی ازلاجوں ہیں وہ انگریز کے وفادات ثابت ہوئے پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ اٹھارہ سو ستاون میں ڈلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دی ہے پتہ کر دی ہے پنجابی تھے وہ مسلمان تھے سکھ بھی تھے مسلمان تھے اس کی خاص وجہ تھی مجھے یاد ہے میاں تفیل صاحب ابھی زندہ ہے انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں فوج میں آتے نہیں ہیں سندھی تو نون مارشل ریس ہے یہ جو انگریز کا پروپاگنڈا تھا وہ ان کی زبان سے نکلا اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ غلام اتبا شاہ جو سیکریٹری ایڈوکیشن بھی چھے لاہور میں ایک اورج کے ادھر پرنسپل بھی رہے انہوں نے جواب دیا تھا ییس ہاں ہم کبھی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم تھے پنجابیوں تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلا ہی ہیں انگریزوں کی سپاہی بن کر تم نے تو جا کر یروشنم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو انگریز کو تو یہ سندھ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں یہ سندھ ہے جہاں خاکسات تحریک بھی بڑی زبردست تالپور برادران اس خاکسات تحریک کے بہت نمائیہ کارکون تھے یہ سندھ ہیں جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا پنجابی سکھ سے مسلمان ہوا تھا مولوی عبیداللہ لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہے ہمیشہ کے لیے مجاہد انسان حضر شیخ الہند کا سپاہی عبیداللہ سندھی بحمداللہ علیہ وہ سندھ ہے یہ اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی پنجابی یونیونس پارٹی کی حکومت تھی ہندو مسلم سے ایک مل کر بنائی تھی انہوں نے مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں ہوئی سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی باچہ خان کا بڑا بھائی وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پتھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے اور اس کے لیے مولانا مولانا شبیر محمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلیک کیا وہاں کے پیر جو ہے پیر صاحب مانکی شریف پیر صاحب زکوری شریف انہوں نے بڑا رول پلیک کیا ہے کہ باگستان میں اسلام نافذ ہوگا اسلام قائم ہوگا لہذا ووٹ دو مسلم لیگ کو ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلمی کی حکومت نہیں تھی اور جی ام سید صاحب اگر تب عباد میں جو کچھ حجب ملک میں ہوا ہے اس سے بدل ہو گئے ایک رییکشن ہوا ان پر آخر ہوتا ہے کیوں گردشیں مدام سے گھبرانا جائے جل انسان ہوں پہ آلہ اور ساغب نہیں ہوں میں ان پہ ایک رد عمل ہوا ورنہ وہی تھے جنہوں نے انیس سو تیتالیس میں کہا تھا اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں ہمیں یہاں ہندووں نے دبایا ہوا ہے ہماری زمینیں جو ہے ان کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں سارا کاروبار ان کے پاس ہے خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آتا آؤ تم یہاں ابھی پائیٹیشن کا کوئی سوال نہیں ہے میں فورٹی تری کی بات کر رہا ہوں آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو اور تاکہ ہندووں کے مقابلے میں آ سکے یہ جیم سید کی اپیل تھی آج اسی سندھ میں میں کہہ رہا ہوں اسلام قائم کرنے کی جد و جود اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا نا سب سے پہلے اسلام کب آیا تھا کہاں آیا تھا سات سو بارہ اور سات سو تیرہ عیسوی بانوے یا تیرانوے ہجری محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے باب الاسلام کونکہ جگہ ہے سندھ تو اس کو اثر نو باب الاسلام بننا چاہیے تحریک خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے یہاں کے لوگ کھڑے ہوں ہم نے انگلیج سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا ہم نے علامہ مشرقی کا بھی ساتھ دیا ہم نے وہ ریشبی رومال کی تحریک بھی اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھی ہو کے تھا جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا رہے بات میں اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اس کے لیے اب میں آپ سے ارز کروں خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا اور کیسی ہوگی کیا بینے ہی وہی خلافت ہوگی جو چودہ سو برس پہلے تھی جبکہ چودہ سو سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریہ کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے حالات بہت بدل گئے جمعانے نے بہت ترقی کر لی ہے کیا چودہ سو سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے ہاں آ سکتا ہے اصول وہاں سے لیں گے تفصیلی دھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے اصول وہاں سے ہوں گے فنڈمنٹلز وہاں سے ہوں گے اس لیے ہم فنڈمنٹلسٹ ہیں امریکہ کان کھول کر سن لیں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم فنڈمنٹلسٹ ہیں ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کہا جائیں تفاصیل میں فروعات میں ہمارے اختلاق ہو سکتے ہیں لیکن فنڈمنٹلز آف اسلام اس میں ہمارا اتفاق ہے تاریخی واقعہ یہ آپ کو بتا رہا ہو جب مولانا شبیرہ مدسمانی رحمت اللہ علیہ کی مدد سے اور تحریک شروع کی تھی اصل میں مولانا سیدہ بلالہ مودودی نے کہ اسلام کے نام پر ملک لیا گیا اس کا دستور اسلامی ہونا چاہیے مطالبہ نظام اسلامی 1948 میں اپریل میں میں اس میں گورنمنٹ کارلی لاہور کا سیکنڈیئر کا طالب علم تھا میں نے وہ تقریر خود ان کی زبان سے تنیئے خالصہ ہائی سکول کا میدان تھا اس میں جلسہ تھا اس وقت کیونکہ مولانا مودودی سیاسی آدمی شمار نہیں ہوتے تھے مذہبی آدمی تھے دینی آدمی تھے لہذا سب نے ان کے ساتھ دیا مسلم نگیوں نے ساتھ دیا ڈاکٹر عمر حیات ملک پھر مولانا شمی رحمت عثمانی رحمت اللہ نے قرارداد مقاسد پانس ہو گئی مان لیا ہمارا حاکم اللہ ہے اللہ کے سوا کسی کے لئے حاکمیت نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے آپ کے دستور میں جو اختیارات ہمارے پاس ہے وہ تو اصل میں ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے ایک نہایت مقدس امانت ہمارے پاس ہے لیکن یہ اختیار استعمال ہوگا کتاب و سنت کی حدود کے اندر اندر باہر نہیں جا سکتے ہم یہ سارے کام ہوئے تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے کس کا اسلام لاؤ گے شیعوں کا لاؤ گے یا سنیوں کا لاؤ گے دیوبندیوں کا لاؤ گے یا بریلیوں کا لاؤ گے ہنفیوں کا لاؤ گے یا اہلِ حدیثوں کا لاؤ گے بتاؤ تو صحیح آپ ہی کے شہر کے ایک صاحب تھے ایک ایک بروہی اللہ ان کی خطاؤں کے معاف کرے انہوں نے کہا تھا جو شخص ثابت کر لے کہ قرآن میں کوئی اسلامی دستور ہے میں اسے ایک ہزار روپیہ انام دوں گا اور یہ ہزار روپیہ آج کا نہیں ہے یہ میں بات کر رہا ہوں سن 48 کی اس وقت ہزار روپیہ کس کی معنی کیا ہوتے تھے دس لاکھ سے کم تو نہیں تھا لیکن اس وقت کیا کیا علماء نے چیلنج قبول کیا تمام فرقوں اور تمام مسالک مذہبی ان کے نمائندہ چوٹی کی قیادت جمع ہو گئی کراچی کے اندر 31 علماء انہوں نے بائیس نکات متفق علیہ مرتب کر کے دے دیئے ہم اس پر مطمئن ہیں متفق ہیں شیعہ بھی سنی بھی اہلِ حدیث بھی بریل بھی دیوبندی بھی جماعتِ اسلامی بھی سب کے دستخط موجود ہیں ہم سب اس پر متحد ہیں بناو ان اصولوں کے مطابق دستور تب ہی تو اللہ کے فضل سے سن چھپن کا دستور تیار ہو گیا تھا چودری محمد علی نے بڑی محنتیں کی تھی اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں نور پیدا کر دے لیکن امریکہ کو کفر کو پسند ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی نظام قائم ہو جائے یہ بیچارے افغانوں نے سوائے چند خصداؤں کے اور تو کچھ اسلام ابھی نافذ نہیں کیا تھا بغیر مرکے کے عورت فرق پر نہیں آئے کہ گھر میں رہے باہر آئے تو مرکہ لے چور کے ہاتھ کٹے گا قاتل سے کساس لیا جائے گا میدان میں لے آئے سٹیڈیم میں لے آئے یہ قاتل ہے اور اس نے قتل کیا تھا خنجر بھونک کر سینے کے اندر اب اس کا وارش کوئی نہیں یہ صرف بیوی ہے بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے دیا گیا گھوپو اس کے سینے کے اندر جب یہ قصہ شروع ہوا تو اب کسی کے اندر جرت تھی کسی وہ قتل کرنے کی لہذا وہ اسلام کی جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہو گئے اور امریکہ کھل گیا اس کو کھل گئے یہ شئے کہ اگر یہ نظام کہیں دنیا میں آ گیا تو ہمارا نظام کہا رہ جائے گا اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے ڈاکر جاوید اقبال موڈرنسٹ ہیں آج کی امریکن اسطلاح کے تحت سیکلر بزاج کے آتنی ہیں ہیں علامہ اقبال کے بیٹے لیکن وہ بھی جب گئے تھے طالبان کے دور حکومت میں دس جن گزار کر آئے کابل میں اور آ کر کہا مولانا سبیع الحق صاحب کا مدرسہ کھوڑا خٹک ممان تقریر کی کہ جو حالات میں آج دیکھ کر آیا ہوں کابل میں اگر چند اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات پیدا ہو جائیں تو ساری دنیا اسلام لے آئے گی یہ قول ہے ڈاکٹر جاوید اقبال پسر اللہ ما اقبال بہرحال وہ نظام قائم کرنا ہمارے ذمہ ہے ہمارا فرض ہے اس کے بغیر ہماری زندگی اگر ہم اس کے لئے جد و جہد نہیں کر رہے تو زندگی حرام ہے زندگی ناجائز ہے زندہ رہنا کفر ہے ہاں اگر جد و جہد کریں جو میرے لئے ممکن ہے میں کر جاؤں جو آپ کے لئے ممکن ہے وہ آپ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا آئے اللہ ہم نے اس نظام کو زیادہ قبول نہیں کیا we never reconcile with it اللہ ہم نے تن مندھن لگایا تھا اے اللہ میں نے جائداد نہیں بنائی اے اللہ میں نے کچھ اپنی اولاد کے لئے نہیں چھوڑا کوئی ترقہ نہیں چھوڑا کچھ نہیں اے اللہ میں نے اپنا وقت لگایا ہے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں یہ کوئی فقر کی بات نہیں ہے چالیس برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیا بھی نہیں کیا یہ معلوم ہے آپ بہت بڑے تاجر تھے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بزنس شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں یمن سے واپس آ رہے ہیں الخمر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجار کی میلہ وہاں جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں لیکن جب حکم آ گیا یا ایوہ المدسر تم فعنذر وربک فکبر اے لہا بلی پڑھ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ کمر کسلو لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا پھر تم سے حساب لیا جائے گا فیمہ کنتم کن حالات میں زندگی گزار رہتے جناب آپ کیا اسلام کے غلبہ تھا نہیں ہے اللہ اسلام غالب تو نہیں تم کوشش کر رہے تھے غالی پرنے کی سوائے سربندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کی حددہ تو قائم ہو جائے گی میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹیں میرے نبی کے دانت شہید ہوئے میرے نبی کا جسم لہلہان ہوا میرے نبی کے چہرے کے اوپر تروار کا وار پڑا جس سے دو دندان آپ کے شہید ہوئے اور خود جو پہنا ہوا تھا اس کی دو کڑیاں گھس گئیں رخصار مبارک کی اس ہڈی کے اندر ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھیج کر نکالنا چاہا ان کے دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی وہ کڑیاں لوہٹ نہیں پھر جیسے بھی ہاں کر کے نکالا گیا تو خون کا سموارہ چھوٹا ہے اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اور خبر مشغور ہو گئے کہ حضور کا انتقال ہو گیا یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائیں تھی حضور نے کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو کھری صدا ہو اچھا خوبصورت ماحول ہو بچے ہو اور ہر طرح کے آسائشیں ہو کس کو پسند نہیں یہ صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے فاقع کر رہے ہیں فاقع پر فاقع کر رہے ہیں غطوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق ہو دی جائے دفاع کی ایک ہی شکل ہے اب سردی کا موسم میں شدید کئی کئی وقت کا فاقع ہے پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دورا نہ ہو جائے کمر دوری نہ ہو جائے حضور کے پاس آکر شکوا کیا ہے شکایت کیا ہے اللہ کے رسول اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی دیکھئیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا اپنے پتھر باندھے ہوئے آپ نے اپنا کرتہ مبارک اٹھا کر دکھایا دو پتھر باندھے ہوئے اور اس وقت پھر جب خندق خود رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے نَحْنُ الَّذِينَ بَایَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِيْنَا عَبَدًا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم وَفِدَاهُ عَبَاؤُنَا وَأُمَّعَاتُنَا اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے جب تک جسم میں زندگی ہے یہ جہاد جاری رہے گا یہ ہے اسلام یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شیر ہے اکبر العبادی کا تو خات میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے تو باقاعدہ انگاروں پر لوٹے ہیں آپ کو معلوم ہے حضرت خباب الالعرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا گیا آو آگئے ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگار زمین پر بچھائے گئے اتار تو کرتا اتار دیا لیٹا ہو جو اوپر اب جب ان پر انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو خال جلی پیٹھ کی اور پیٹھ پر چربی ہوتی ہے چربی پگلی اس سے وہ انگاریں تھنڈے ہوئے وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے کیونکہ حضور کا حکم تھا نو ریٹیلییشن کوئی جواری کارروائی مت کرو جو ستم آتا ہے جیلو جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو جو تکلیف آتی ہے جیلو اور برداشت کرو لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو دو چار کو مار کر برے گا ایسے نہیں برے گا ملی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی کیا اس کی جان ہے ایک کلو کی ہوگی ڈیڑھ کی ہوگی لیکن اگر آپ کارلر کر دیں اسے اسے نظر آئے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کوئی اسکیم نہیں ہے وہ آپ پر حملہ آر ہوگی اور آنکھ پر آئے گی سی لی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی پنجے سے لیکن حضور کا حکم کیا تھا کفو اے لیتو اپنے ہاتھ بدے رکھو نو ریٹیلیشن ورسوئیور ایون ان سیلف ڈیفنس یہ ساری جد و جہود یہ ساری محنت اب ان کو پھر اللہ تعالی نے جو عجر و ثواب دیا ہے اس کا ہوئے اندازہ ہوئی نہیں سکتا اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں اگر عبادت یہ تقاضہ ہے کہ ہماری عبادت بوری ہونی چاہیے اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جذوی ہے اور جذوی عبادت اللہ کو قبول نہیں اچھا بات سمجھ میں آگئی جد و جہود کرنا فرض ہے اس کے لئے جماعت فرض ہے اس کے لئے تلاش کرو جماعت نہ ملے تو خود کھڑے ہو جا اور جماعت بناو لیکن اس میں میں ایک درمیان میں ہنٹ دے دوں جماعت کی اگر تلاش کرنی ہے نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے کوئی چلتا ہوا کافلہ مل جائے تو کیا کہنے ہیں اس سے بڑی خوش قدمت ہی کیا ہوگی کہ کوئی جماعت بنی بنائی جو کافلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہے یکہ و تنہا کسی سہرہ میں سور کرنا جو ہے کتنے خطرات ہیں کافلہ ہے کافلے کے ساتھ جو جا اگر کافلہ تلاش کرنا ہے تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے وہ بھی میں ذرا آپ کو آج بتا دوں پانچ چیزیں دیکھنی ہوں گی نمبر ایک وہ جماعت سیکٹیرین نہ ہو مسلکوں اور مذہبوں کی بنیاد پر نہ ہو دین اسلام کی بنیاد پر ہو یہ نہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہیں یہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں اب تو ایک تو ہے ہی نہیں دیوبندیوں کی بھی بہت ہیں اور بریلویوں کی بہت ہیں یہ شیعوں کی ہیں یہ اہلِ حدیثوں کی ہیں یہ سیکٹیرین ہیں سیکٹیرین جماعت اپنے سیکٹ کی دعوت دے گی ہمارا سیکٹ ہمارا محقف ہمارا مسلک ہمارا مذہب سب سے عالی ہے اہلِ حدیث کہے گا تم رفعہ دین نہیں کرتے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی تم نے آمین بل جہرزور سے کہا یہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی نہیں جو جماعت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس سے بالا ہونی چاہیے بھائی تم ہنفی ہو ہنفی طریقے پر نماز پڑھو اہلِ حدیث تو اہلِ حدیث طریقے پر نماز پڑھو کیا فرق ہے کچھ نہیں شیعہ ہو شیعہ کے طریقے پر نماز پڑھو دین پر متحد ہو جاؤ دین ایک ہے اسلام ایک ہے تو پہلا فرق جو چیز ہے کہ وہ نون سیکٹیرین جماعت ہونی چاہیے نمبر دو اس کا ڈیکلیئر گول ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے نظام بدلنا ورنہ نیکی کے کام تو اور بھی بہت سے ہیں آپ کوئی مدرسہ کھول دیں ناظرہ قرآن پڑھانے کا یہ بھی نیکی کے کام ہے آپ کہیں دعوت و تبلیغ شروع کر دیں کوئی ٹریننگ حاصل کیجئے عیسائیوں میں تبلیغ کیجئے ہندووں میں تبلیغ کیجئے آپ کے صوبے میں تو ہندو موجود ہیں جہاں میں رہتا ہوں پنجاب میں وہاں کوئی ہندو نہیں ہے کیا ان کا ہم پر حق نہیں ہے کہ ان تبلیغ کریں انہیں لیکن یہ بھی ایک کام ہے لیکن جو جماعت میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت ہونی چاہیے دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت نظام کو بدلنے والی جماعت انقلابی جماعت اور نمبر تین اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے فوجی ڈسپلن اس لیے بیعت حضور میں کیا لی تھی حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس نکات ہیں جن پر بیعت لی ہم نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو چاہے طبیعتیں ہم آدھا ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جمر کرنا پڑے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا نہیں it will be your prerogative آپ کا اختیار ہوگا جسے بنائیں اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں ان کے بھی اطاعت کریں البتہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوگے جو ہماری رائے ہوگی وہ پیش کر دیں گے اور کسی کی ملامت کے خوف سے کہ کیا کہیں گے یہ کیا امکانہ بات کہہ دی انہوں نے اگر کوئی کہہ بھی دے میری بات کو امکانہ تب ہی میں نے اپنی بات کہنی ہے ان باتوں کی بعت لی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ discipline چاہیے بیعت کی بنیاد پر باقی یہ جماعتیں جو بنتی ہیں یہ membership ہے اور یہ انتخاب دو سال کے بعد ہوگا چار سال کے بعد ہوگا ووٹوں سے امیر بنے گا امیر کی پھر شورہ ہوگی شورہ کو حق حاصل ہوگا کہ نہیں کہ اس کی بات مانی جائے اور امیر جو ہے پابند ہو جائے شورہ کا یا امیر جو ہے اس کو ویٹو کا حق حاصل ہوگا یہ ساری چیزیں کہاں تھی نہ دور نبوی میں نہ دور صحابہ میں نہ چودہ سو برز کی تاریخ میں یہ تو آئی ہیں یورپ سے یہ جماعت سازی کا نظام یورپ سے آیا اسلام کا نظام تو بیعت کا تھا تو پہلی بات میں نے کیا کہا وہ جو فرقے ہیں فرقے واریت سے بلند تر نمبر دو اس کا ڈیکلیئر گول یہ ہو کہ ہمیں نظام بدلنا ہے نمبر تین ان کا ڈسپلن ہو فوج والا نمبر چار ان سے پوچھا جائے آپ یہاں خلافت کا نظام کیسے قائم کریں گے طریقے کار کیا ہے وعد و نصیحت سے کریں گے تو ہو جائے گا کام یا نہیں یا الیکشن میں حصہ لے کے کریں گے تو کوئی امکان ہے کامیابی کا اور جو طریقہ ہے جو محمد نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاؤ ہمیں اور تم بتاؤ کہ تمہارا طریقے کار کیسے سیرت کے ساتھ مطابقت رفتا ہے یہ چوتھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے اور پانچویں نمبر پر جو میں نے پہلے کہا کہ جو قیادت ہے اس کے قریب جا کر سون ہو پیسے چلنے والوں کی بات میں نہیں کر رہا پیسے چلنے والے ہر طرح کے آدمی ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ حضور کے پیسے چلنے والوں میں منافقین بھی موجود تھے ہاں ہر جماعت کی ایک قیادت ہوتی ہے قیادت کے قریب جاؤ اور سونگو کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی یہ پانچ باتیں تلاش کرو اگر جماعت مل جائے پانچ باتوں کے اوپر پوری اترنے والی اس میں شامل ہونا فرض ہے فرض ہے فرض ہے یہ ہے وہ دعوت جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا اور مجھے امید ہے یہاں دو ہی طرح کے لوگ ہیں یہ ہندوستان سے لوگ آئے انہوں نے کس لیے ووٹ دیئے تھے مسلم لیگ کو پاگل تھے یوپی کا آدمی یہاں آیا یا یوپی کے آدمی نے انہوں سے چاریز میں ووٹ دیا مسلم لیگ کو کیا یوپی پاکستان میں آ سکتا تھا تو پاگل تھے کے نہیں پاگل ہو گئے تھے لیکن ہوئے کس بات پر تھے کہ کہا جا رہا ہے اسلام کے لیے پاکستان بنانا اچھا ہم پر جو بیٹے گی بیٹ جائے گی جیل لیں گے جاؤ بڑھاو پاکستان میں لاؤ قائم کرو اسلام وہاں پر اس لیے آئے تھے نا گھر بار چھوڑ کر آئے اپنے باپ دادا کے مکان باپ دادا کے جو شہر ہیں جہاں باپ دادا دفن ہے کس کو محبت نہیں ہوتی اور یہاں کے لوگوں نے جس طرح اوپن آرمز کے ساتھ کھلے بازوں کے ساتھ انہیں خوشام دید کا حسینے سے لگایا بعد میں نہ باروں کس کس کی سازشے ہیں کیسے کیسے کام ہوئے ہیں کون کون سی ایجنسیز بیچ میں پڑی ہیں کہ بعد میں نفرت بھی پیدا ہوئی لڑائیاں بھی ہوئی دنگا پساد بھی ہوا قتل و خون بھی ہوا لیکن جب پاکستان بنا تھا اس وقت کی حضا یاد کیجئے تو میں آج یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تحریک خلافت کا بھی ایک بڑا برکز جو ہے وہ حیدر آباد سندھ بنے میں تین کتابوں کے سیٹ بنا کر لیا ہوں خطبات خلافت خلافت کی اصل حقیقت کیا ہے ایسنس کیا ہے خلافت کا جب تک نبوت جاری تھی خلافت کی کس طرح کی تھی نبوت ختم ہو گئی تو خلافت میں کیا تبدیلی آئی خلافت راشدہ کیا ایکزیکٹلی وہی نقشہ دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے اگر کوئی نقشہ اب بنے گا تو کیسا بنے گا سیاسی نظام کیا ہوگا معاشی نظام کیا ہوگا سماجی نظام کیا ہوگا اور سب سے بڑھتر یہ کیسے قائم ہوگا یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر موجود ہے اس کا متعلقی ہے یہ میں نے چار تقریروں کے اندر یہ مضامین بیان کیے تھے سب سے پہلے کراچی میں خالق دینہ حال میں جہاں خلافت جو تھی پہلی تحریک جو چلی تھی خلافت کی اس کے لیڈروں کو فانسی کی یا قید کی صدا دی گئی تھی خالق دینہ حال کراچی میں وہی سے میں نے اپنے تحریک خلافت کا آغاز کیا وہ کتاب موجود ہے ٹیپ سے اتار کر مرتب کر کے اور اسے شائع کیا گیا وہ کتاب اور اس کے بعد اس وقت کے مین الاقوامی حالات کیا ہیں دنیا کدھر جا رہی ہے کفر اور اس ایمان کا ایک بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے بہت بڑا تصادم جس کو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش سنیے غور سے دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش بدن میٹیریل روح سپریچول سپریچول فورسز اور سپریچولیٹی ان کے درمیان ایک بہت بڑا بہت بڑا تصادم ہوگا جس کو کہا گیا ہے آرمگڈان اور حدیث میں کہا گیا ہے تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ یہ سب کچھ ہونے والا ہے آرہا ہے لہذا ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے بہن الاقوامی حالات تتیعہ میں نے ایک تقریر میں کیا وہ بھی ایک کتاب چاہے اور بدقسمتی سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے پاکستان جب جن خطرات سے دو چار ہے پہلے ہندوستان ہمیں زہر دے کے بارنا چاہتا تھا اب گڑھ دے کر بارنا چاہتا ہے اب امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے نیچے ہو کر رہے جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ یوت الجزیتان یدیم وہم ساغرون اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں چھوٹے بن کر رہے تو یہودی اور نصاری رہ کر بھی نظاروں اسلام کی تحت نہیں سکتے وہ آج وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بن کر رہا اور یہ خناس نکال دو اپنے دماغ سے کہ ہم برابر کے ہیں بغلی آر ڈیم جو ہے اس کو اس کی تعمیر کو روکنے کو تیار نہیں ہوا اور میں نے ایک مناظرہ سنا تھا ٹیلی ویجن کے کسی چینل پر کہ کوئی صاحب بڑے افسر حکومت پاکستان کے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیم بنانے کا تو انہیں حق حاصل ہے ہمارا یوٹریٹی ہوئی تھی اندس بیسن ٹریٹی اس کے ذر انہیں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں پانی کو استعمال کرنے کا حق ہے وہ ڈیم بنا کر اس پانی سے بجلی بنائے تو ان کو اختیار ہے اگر وہ ڈیم بنا کر پانی روک دیں تب غلط ہوگا تو وہ پانی روک دیں گے جب کبھی ان کو ضرورت ہوگی روکنے کی جب ان کو مجبور کرنا ہو پاکستان کو کہ گھٹنوں تلے گھٹنے زمین پر ٹیک کر پیٹھے تب بات ہو جائے گی اس کے بعد کو بس ایک بٹن ہی دبانا ہے ڈیم بن پانی بن چھٹی اور علامہ مشرقی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے ساتھی رہے تحریکیں جو خاکسار تحریک تھی جو برادران تالپور برادران اس میں شامل تھے یہاں پر جو قریشی عبدالحفیظ صاحب ہیں وہ بھی اس میں تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک میں سابقہ دور میں کہ میں بھی تھا میں بھی خاکسار تھا تو یہ ذرا دور دوبارہ لوٹ کر آئے اگر خاکساروں کے لئے لوگ اٹھے اور یہاں سے اٹھے اگر ریشمی رومال کی تحریک کے لئے کارکونی سرزمین سے اٹھے اور اگر سب سے پہلے یہ سرزمین ہے جو ہندوستان میں اسلام کی برکتوں سے متعارف ہوئی تو اسی سرزمین کا فرض ہے کہ وہ اٹھے جھنڈا دے کر خلافت کا اور خلافت کا نظام قائم کرنے کے لئے تن مندن لگا دیں اس کے لئے جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ تین کتابوں کا سیٹھیں لیجئے اسی روپے کے مجائے وہ پچیس سیست کمی پر ساٹھ روپے کا مل جائے گا ساٹھ روپے صرف خوت آباد کی قیمت ہے اس میں مزید آپ کو دو میری تقریروں کے جو ہے پیمفلٹ مل جائیں گے اور وہ جو دوسری تقریر ہے اس کا عنوان میرا جب میں نے تقریر لاہور میں کی تھی تو اشتہار جو دیا تھا اس کا عنوان کیا تھا کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اور میرے آنسن ہے پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے کیوں جو اس کی مصبت احساس تھی اسلام اسلامی نظام وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں ایک منفی احساس تھی ہندو کا خوف وہ اب ختم ہو رہی ہے دوستیاں ہیں جپیاں پڑ رہی ہیں بارحال اگر اس کام کے لیے اٹھ کڑے ہونا ہے ہمت کرنی ہے اگر صحابہ کرام کے نقص قدم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر قدم جمع جمع کر آگے چلنا ہے تو ان چیزوں کا بطالہ کیجئے ہمارے اور جو پیمفلٹس ہیں کتابیں ہیں لیفلٹس ہیں ہمارے اشتہارات ہیں ہمارے جو ہیں کتابیں ہیں اس کے علاوہ کتاب جے ہیں بہت کچھ ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے اس کا بطالہ کریں اور پھر ٹیک کریں کہ اگر شریک ہونا ہے تو اس میں شرکت اختیار فرمائے یہ کتاب کیونکہ تین کا سیٹ آپ لے سکتے ہیں اور ایک ہے ذرا بڑا سیٹ اس میں اسلام اور پاکستان نامی میری کتاب ہے سن سیاسٹ سٹھ سٹھ میں میں نے لکھی تھی کہ پاکستان کیوں بنا کیسے بنا پھر استحقام پاکستان نامی میری کتاب ہے جو انیسٹو پچاسی میں میں نے لکھی تھی پھر استحقام پاکستان اور مسئلہ سندھ وہ جی ہم سیئے صاحب اس زمانے میں اور سندھی نیشنلیس مومنٹ بہت ارود پر تھی تو مسئلہ سندھ کیا ہے اس پر میں نے کتاب لکھی تھی اسی طریقے سے اس کے اندر وہ دونوں میری تقریریں بھی شامل ہیں خطبات خلافت اس میں بھی شامل ہیں بس آخر میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کا خادم اور سپاہی بنا لیں بارک اللہ لی و لکن فالقرآن العظیم و نفعنی و ایاکن بالآیات و ذکر الحقیم مجھے بھی شامل ہیں